موسیقی 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 ڈرائیور کنڈکٹر یہ سب بھی موجود ہیں سب بھی ہیں اس میں میکنک ڈرائیور کنڈکٹر اور کلرک پورا ڈیپو سامل ہے اس میں نیجی کرن سے کیا کچھ سمسیاں ہو رہی ہیں بھائی سب کیا شب نام ہے آپ کا جی حبیبر رحمان کیا سمسیاں ہو رہی ہیں نیجی کرن سے جو لوگوں کو لگ رہا ہے سمسیاں جیسے مان لیجئے کہ دو روپے تیس پیسے چالیس پیسے میں مینٹیننس ہو رہا تھا ابھی تک جو خرچہ ہمارا پر کلومیٹر اب یہی چیز پرائیوٹائیشن کر کے نیجی کرن کر کے مطلب پانچ روپے چالیس پیسے کی مطلب وہ دیا گیا ہے تو یہ زیادہ پیسے میں دیا جا رہا ہے اس سے گھاٹا بڑھے گا کم پیسے میں ہم لوگ کام چلا رہے تھے زیادہ پیسے میں ہوگا دکت نہیں ہوگی پھر جو پیسہ بڑھا کے دیا جا رہا ہے وہی چیز سمیدہ کی سیلری بڑھا دی ہم کہہ رہے ہیں مطلب روڈویس کو کہیں نہ کہیں کچھ سمسیاں تو ایسی آ رہی ہوں گی نا جس کی وجہ سے نیجی کرن کیا جا رہا ہے تو وہ کیا کچھ سمسیاں آ رہی تھی جس کا سمادان ہو سکتا ہے ایک بہتر اس طرح پہ ہو سکتا ہے ڈیڑھ سو کروڑ روپے سو دھمناپے میں ہم لوگ ہیں اس سمیدہ مدلہ جو پورا بجٹ اس کا ہے مطلب ردیس کا ڈیڑھ سو کروڑ سو دھمناپے میں ہیں نہیں کچھ سمسیاں ایسی آ رہی ہوں گی اگر آپ میں کوئی بتا پائے جس کی وجہ سے نیجی کرن ہو رہا ہے کیا شب نام ہے آپ کا میرا نام میسن دیدی ہے سنٹر لینے ورشاپ کرمچاری سنگھ کا پرانتی صدہ سے ہوں کیا لگتا ہے آخر کرمچاری جو نیجی کرن ہو رہا ہے اس میں کیا سرکار کی منشائق کیوں کر رہی ہے اور کیوں دکت آ رہی ہے کوئی دکت نہیں ہے ہمارے پور میں کرمچاری جتنے بھی وائش روت کے لڑکے تھے لگ بگ دس سال سے کام کر رہے ہیں اور ورشاپ چل رہے تھے بہتر طریقے سے چل رہے تھے ان کی سیولی امپروف کی جاتی ان کو بڑھایا جاتا آج لگ بگ پانچ ہزار کرمچاری اگر نیجی کرن ہو جاتا ہے تو یہ کہاں جائے گا اور انہوں انہوں نے جو بیس ڈیپو ابھی لگ بگ بیس ڈیپو کر دی ہیں پرائیوٹ ایجیشن کیا اس سے بہتر ہوگا کیا لگتا ہے کہ نیجم پربندہ نے اس کو بہتر کر پائے گا ایسا بالکل نہیں ہے کیونکہ پیچھے اگر آپ جا کے دیکھیں تو ایک سٹی بس ہمارے کیا تھا اور گولڈرش ایک کمپنی آئی تھی اور آج بھی وہ گاڑیاں ویسے کہ ویسے ہی ڈرموں پر کھڑی ہو گئی تو انہوں نے پرائیوٹ ایجیشن کیوں کر رہے ہیں آج جب کی آج اس ڈیپو کا اگر ایک ایمون جوڑا جائے تو سترہ لاکھ روپے ایکسیز ہم جائیں گے تو وہ سترہ لاکھ روپے کیوں ایکسیز دینے کے لئے کر رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ آج دگا نیجی کرن اگر ہوتا بھی ہے تو نیجی کرن کا مطلب یہ تھوڑی نہ کہ کسی کی نوکری کو لے لیا جائے گا تو ایک صفدہ کو بہتر کرنے کی بھی یوج نہ ہو سکتی ہے تو آخر کار اگر اس کا مطلب جو ایک ویلکمنگ سٹیپ ہے اس کا ویروت جو رہا ہے وہ کہاں تک جائے تو کس لیے ویلکمنگ سٹیج نہیں ہے یہ ویلکمنگ سٹیج بالکل نہیں ہے کیونکہ آپ روزگار معیہ کرائیں گے نہ کہ روزگار سے باہر کر دیا جائے آج جو کمپنی آئے گی وہ اپنے ممبرز لے کے آئے گی اور ہمارے پہلے سے ہی کشل کاریگر یہاں کام کر رہے ہیں تو ایسا کیونکہ ہم باہر کے لوگوں کو لے کے آئیں اور انوال کریں اور جو لوگ پور میں کام کر رہے ہیں ان کو نکال کے باہر کر دیا جائے آج ڈگہ مار بہت بڑی سمسیہ ہے پریوہن نگم کا کروڑوں کروڑوں پر گھاٹا ہو رہا آپ نے بہت بار ہر جگہ چلا بھی ہے پترکار مہدنوں نے بھی سب نے لکھا آج آلٹی کا کار آپ چھے لاکھ روپے کی خرید لائیں اور روڈ پہ لاکے اتمنان سے چلا لیں نہ تو کوئی پرمٹ ہے نہ کوئی شیولٹی ہے نہ کوئی گارنٹی ہے جہاں مرضی آئے وہ گاڑی کھڑی کریں گے اور اتمنان سے پڑھیں چلائیں گے ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں جو اتر پردیش سرکار کو سفدہ دینی چاہیے وہ سفدہ نہ دے کر کے یہ جو ڈگہ مار کی ویوستہ بنا رکھی ہے جس سے لوگوں کو بھی دکت ہوتی ہے ٹریفک کے بھی نیاموں کا لنگن ہوتا ہے پھر بھی یہ سفدہ جو بنا رکھی ہے اس کا کہیں نہ کہیں ویروہ ہونا چاہیے اور ظاہر سی بات ہے اس کو دور کرنا چاہیے نہ کہ نجی کرن سے چیزیں بہتر کرنی چاہیے حالانکہ نجی کرن اگر ہوگا تو اس کا انفرسٹریکچر ڈیولمنٹ بھی ہوگا چیزیں بہتر ہوں گی کوئی صدار بھی ہو سکتا ہے پہلے سے پریوہن نگم لگ بھگ پندرہ کروڑ روپے کی سمپتی سے شروع ہوا تھا جس میں سات کروڑ روپے کا لگ بھگ لون تھا آج لگ بھگ پریوہن نگم کے پاس پہنسٹ سے ستر ہزار کروڑ روپے کی سمپتی ہے آج نگم کے انہی کارمکوں نے ہی یہ اس کو یہاں تک لاکے کھڑا کیا ہے چاہے وہ ہمارے عدھکاری گھن ہوں چاہے کوئی بھی ہوں سب نے اپنی محنت دی ہے یوگدان دیا اس کو لاکے آج نجی کمپنیاں جو آ رہی ہیں کیا اس کو بہتر کر پائیں گی یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے کہ اگر نجی کمپنی آئیں گی نجی کارن ہوگا تو کیا وہ سفدہ بہتر کر پائیں گی پورے اتر پردیش میں سموچے اتر پردیش میں کتنے ڈپو اس کا ویروت کر رہے ہیں 19 ڈپو 19 ڈپو ویروت کر رہے ہیں شروعات میں سرکار نے 19 ڈپو کے لیے نجی کارن کی مانگ رکھی ہے تو اس میں جو نجی کارن سرکار لے کے آئی ہے جو یوزنا اس میں کیا کچھ چیزیں سرکار نے شامل کری ہیں سرکار نے جو کام ہمارا دو روپے میں ہوتا تھا وہ آج ہم کو پانچ روپے 48 پیسے ہم کو پیمنٹ کرنا پڑے گا تو تین روپے 48 پیسے تو ہم ایسے بھی گھاٹے میں چلے گئے اور نجی کارن سے اس کا وہ ہو ہی نہیں سکتا مطلب جو آپ بکاس کی بات کر رہے ہیں تو نجی کارن سے کسی قیمت پر نہیں ہو سکتا چونکہ ہم لوگ سمبیدہ میں پرچالک کے پت پہ ہیں اور آج بھی ہمارا بیتن جو ہے بارہ ہزار چھے سو روپے ہے تو نجی کارن کو کیسے کہا جا سکتا کہ یہ بہتر کرے گا اور اس کا ساتھ چھات سٹی بس سے اس کا مطلب وہ دیکھا گیا ہے جو سٹی بس ہماری چل لائی تھی ساری گاڑیاں وہ ڈرم پہ کھڑی کر دی گئی گولڈ رچ کو دیا گیا تھا گولڈ رچ کمپنی کو دیا گیا تھا اس کا ٹھیکہ تو جو چیز ہم پرتیچ روپ سے دیکھ چکے ہیں تو اس کو ہم کیسے کہ سکتے ہیں کہ اسی چیز کو ٹھیکے پہ لاکر ہم بہتر کر سکتے ہیں بہتر تو ہو ہی نہیں سکتا اور پہلی بات تو تین روپے آٹالیس پیسے ایسے ہی ہم گھاٹے میں چلے گئے اگر وہی پیسہ جو ہم لوگ ڈھائی روپے میں کام چلا رہے تھے اگر ہم کو پچاس پیسہ ہی دے دیا جاتا اور ہماری بڑھوتری کر دی جاتی تو ہم اس کو بہتر کر لے جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے صفداؤں کا عباو ہے سمجھ اور تردیش میں چاہیں روڈ ویس بس کی صفدہ کی بات کر لی جائے چاہیں ڈپو میں بیٹھنے کی بیوستہ کر لی جائے چاہیں آس پاس کی بیوستہ کی بات کر لی جائے ہر جگہ صفدہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی سارے لوگ میرے سنگھ موجود ہیں یہ سب آپ لوگ کیا سنیل کمار کیا کرتے ہیں آپ الیکٹریشنگ پت پہ ہیں جی الیکٹریشنگ پت پہ ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر نیجی کرن ہوگا تو کیا کچھ نقصان ہو سکتے ہیں نیجی کرن ہوگا تو یہ ہوگا جیسے ابھی ہم بیبھاگ کے اندر میں جڑے ہوئے ہیں تمہیں بیبھاگ سے ہلے دے رہے وہ آج رکھیں گے کل ہٹا دیں گے ان کا کوئی کوئی گارانٹی کوئی بھروس نہیں آج رکھیں کل آپ لوگ بھروسہ چاہتے ہیں سمپون بات یہی ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جو سرکار ہے جو بھباگ ہے وہ آپ لوگوں کو بھروسہ دے اور کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو یہ درمیان میں رکھے کہ ہاں نیجی کرن اگر ہوگا تو کتنا جائز ہوگا اور نیجی کرن میں کیا کچھ سفدائیں بہتر ہو سکتی ہے کیا کچھ لگتا ہے ہم مانی مکمنٹری جی کا بہت بہت آبھار ویکٹ کرتے ہیں کہ لگ بھگ انہوں نے آج سولہ سو سترہ سو کروڑ پر پروہاں نگم کو چلانے کے لیے دیئے جب سے اس سرکار میں پہلی بار ایسا ہوا مگر آج کرمچہ جو نیجی کرن ہو رہا ہے کچھ سمیتیوں سے کنڈیکٹر لائے جا رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے جبکہ پور سے ہم بہتر سنچالن کرتے چلے آئے ہیں جو انوبند کی بیوستہ ہے یعنی آپ جو کہنا ہے جو انوبند کر لیا جاتا ہے کانٹریکچول بیسس پہ لوگوں کو رکھ لیا جاتا ہے کافی بسیں بھی رکھی جاتی ہیں انوبند پہ تو اس کو ہٹا کے اتپدے سرکار اپنی سفدہ بہتر مہیا کر آئے ہیں بلکل بہتر ہونے ہی چاہیے ہمارے پاس سنسادنوں کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس سارے بسدے موجود ہیں آج آپ دگا مار کو دیکھ لیجے کیونکہ وہ روڈ پہ ہی سواریوں کو بٹھالتے ہیں آج ہم لگ بھگ ساڑھے تین سو کروڑ اوپے ٹیکس دیتے ہیں سرکار کو ظاہر سی بات ہے کہ جو سفدہ ہے وہ بہتر ہونی چاہیے نجی کرن ایک سمادان نہیں ہو سکتا بلکہ سرکار کی جو یوجنا چل رہی ہیں ان کو پٹل پر اور اٹل پر لانے کی مہم سرکار کو چلانی چاہیے اگر لوگ اس کا ویروت کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے سرکار کو بھی یہ سوچنے کی سکت ضرورت ہے کہ کیا نجی کرن ہی ایک سمادان ہے یا جیے جو کرمچاری گھر میرے پیچھے کھڑے ہیں انہیں اس ڈپو کے لوگ جو ویروت کر رہے ہیں ان کی بات کو سنا جائے سمجھا جائے اور پھر کچھ بہتر سفدہ مہیا کرائی جائے میرے ساتھ اس سمیں آوٹ ڈپو کے اے آر ایم ستی نرائن چودری صاحب موجود ہیں چودری جی جس طریقے سے کرمچاری گھر ویروت کر رہے ہیں نجی کرن کا ویروت کر رہے ہیں تو آخر یہ کتنا جائز ہے اور ان کی کیا کچھ مانگ ہیں جس کا یہ ویروت کر رہے ہیں اب ان کی مانگ ہے کہ پرائیویٹ نہ کیا جائے کیا سمجھ سے آ جائے گی اگر پرائیویٹ ہو جائے گا سرکار کیا چاہتی ہے اور ان کی کیا مانگ ہے اب سرکار نے تو سمیت کو دے رکھا ہے سمیت کے مادہم سے کام کرنے کے لیے اب ان لوگوں کو جو سندے ہے وہ تو آپ لوگوں کو بتائی ہوں گے کہ ان کے جو رگولر کمچاری ہیں ہٹائے جائیں گے دوسرے ڈیپو میں کیے جائیں گے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اگر نجی کرن ہوگا تو یہ تھوڑا دکت دائی ہوگا یا کچھ بہتر صفدہ سرکار مہیا کرا پائے گی نجی کرن کے مادہم سے اب اس کے بارے میں تو ہم کو بہت نہیں زیادہ انبہو ہے لیکن اب سرکار یا پربندن کر رہی ہے تو بہتر ہی سوچ کے کر رہی ہوگی ایک عدکاری کے طور پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سرکار کر رہی ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا ایک عدکارک آبیواوک کے طور پر جب آپ آور ڈیپو میں ای آر ایم کے طور پر ہیں تو جو اتنے لوگ ہیں جن کو آپ سنگرک شکتی رہے ہیں ان کی مانگ زیادہ جائز ہے کیا کچھ آپ کو بہتر ہے اب دیکھئے ابھی جیسے سمیسیاں اور شاپ میں ہیں آدمی کم ہیں سپروائجر کم ہیں کیونکہ ہمارے پاس مین پاور کی کمی ہے تو یہ سمیت کے مادہم سے ہوگا تو یہ سنبھاؤنا ہے کہ گاڑیاں اچھی چلنے لگیں گی اچھا مین پاور کی اگر کمی ہے تو اس کو سرکار درست کر سکتی ہے ابھی بتا رہے تھے کہ سترہ لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ روپے سرپلس میں مطلب پلس میں جاتا ہے یہاں پہ انکم تو اس کو وہاں لگا کر مین پاور تو بہتر کیا جا سکتا ہے تو سرکاری تنطر کا نجی کرن کرنا کتنا ویدہ نکے اور کتنا جائز ہے اب یہ تو جو ہے پربندھن کر رہا تو اچھا ہی کر رہا ہے کہیں نہ کہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چاہیں عدکاری ہوں چاہیں وہاں کاررے کرنے والے لوگ ہوں سبھی کو کہیں نہ کہیں ایک سوال ہے ذہن میں کہ اگر سرکار کر رہی ہے تو یہ کتنا جائز ہوگا حالانکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر سرکار کر رہی ہے تو یہ بہتر ہی ہے لیکن یہ کتنا بہتر ہوگا دراتل پر کتنا نہ بہتر ہوگا نجی کرن یہ اپنے آپ میں بہت سوچنیے ہیں اور یہ اسٹیتی واقعی دینیے بنی ہوئی ہے کیونکہ سرکار کو لوگوں کی سمسیا کو سمجھنا چاہیے لوگوں کی دوارہ اوجاگر کی جا رہی پریشانیوں کو سمجھنا چاہیے نہ کہ نجی کرن کے مادیم سے لوگوں کی سمسیا کو سننا ہی بند کر دینا چاہیے کیمرمن اپور سنگھ کے ساتھ رشب سکسینہ اوڈ ڈپو لکنو